بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک پورے عالم میں تین اسلام کو غالب کریں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وعلا اصحابہ اجمعین برحمت کا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ والد صاحب کبھی مٹھائی لاکے بچے کو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار مجھے بھی کھلا ہوگے کی نہیں خود ہی لاکے دی ہے اور پھر جا کے اس سے مانگتے ہیں کہ یار ایک گلاب جمن مجھے بھی کھلا دو والد ہے وہ اپنے بچے کو پاکٹ منی دیتا ہے دیتا رہتا ہے پیسے دیتے مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے تھوڑا سا ادھار تو دے دو آج ایک روپے مجھے ادھار دے دو اب اس کا ادھار مانگنا بھی ایک پیار ہوتا ہے اور وہ بچے کی تربیت ہوتا ہے اللہ محتاج نہیں ہے کہ قرض مانگے لیکن کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے حسین قرض اور پھر میں کیا کروں گا یضعفہو لہو اضعافا کسیرا میں پھر کئی کئی گنا کر کے اس کو میں تو وہ قرض لوٹا دوں کہیں دس گناہ کہیں سو گناہ بعض روایات میں سات سو گناہ بعض روایات میں کروڑ ہا گناہ ایک محدث تھے غالبن عبداللہ ابن مبارک ہے تو کوئی رئیس تھے بہت امیر آدمی وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے ان کو وظیفہ کچھ پہنچا دیتے تھے ہر مہینہ ان کے نان نفقے کا پورا انتظام تاکہ وہ دین کے کام میں لگے رہے ہیں اچھا یہ ذوق بھی اب ختم ہو گیا اور مولوی اتنا آگے پڑھ کے چندہ لے رہے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یار یہ خوب پیٹ بھرے لوگ ہیں ان کی کوئی اب مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ایک عرصہ پہلے تک یہ ذوق تھا لوگ کہ جو لوگ دین کا کام کرتے تھے بعض لوگ خاموشی سے ان کے وظائف مقرر کر دیتے تھے تاکہ انہیں کہیں نوکری نہ کرنی پڑے محنت مزدوری نہ کرنی پڑے اور یہ دین کا کام دل خوب دل لگا کے کرتے رہے ہیں یہ نہیں تاکہ پریشانی نہ ہو تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ غالباً ان کی ایک صاحب ان کی کی فالت فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک مدد بڑے مجمع میں ایک دعا کر دی جیسے لوگوں کے احساس وہ کیا رہے ہیں یہ دعا تو ہمیں لینی چاہیئے تھے انہوں نے شخص کا نام لیا کیا ہے اللہ یہ شخص دنیا میں مجھے کافی ہو گیا ہے تو جس طرح سے اس نے دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں تیرے حضور ارز کرتا ہوں تو آخرت میں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا اس نے دنیا میں میری کی فالت کر دی ہے تو آخرت میں اس کی کی فالت فرما دے یہ قرض حسن ہوتا ہے ہمسائیگی میں کوئی بیمار ہے اس پہ خرچ کرنا رشتہ داروں میں کوئی عزیز ہے محتاج ہے اس پہ خرچ کرنا دین کے راستے میں ایک کام ہو رہا ہے کوئی منصوبہ ہے کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ پیسے لگانا ایک بہت بڑا ادارہ ٹرسٹ بنا کے چلے جانا وہ سال ہا سال کئی کئی سو سال بعض لوگوں کے ٹرسٹ چلتے ہیں ادارے چلتے ہیں جب تک وہ چلتا رہے گا وہ ایک صدقہ اداریہ ہے فائدہ ہوگا کوئی کتاب کوئی شخص لکھ کے چھوڑ جاتا ہے اللہ کے ذمہ بہت بڑا قرض چھوڑ گیا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اب لکھ دی نا اس نے بخاری امام مسلم نے مسلم لکھ دی ہم کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا دین کا علم حاصل کر نہیں سکتا حضور کی صیرت پہ وہ متعلہ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ بخاری اور مسلم نہ پڑھ لے سیاستہ نہ پڑھ لے ایک کام کر دی انہوں نے آخر قیامت تک چلے گا ایسا کوئی کام اللہ لے لے فَيُدَعِفَ لَهُ أَزْعَافًا كَسِيرًا اللہ پھر جب عجر دینے پہ آتا ہے تو ایک کا ایک عجر نہیں دیتا وہ کرونوں گنا کر کے دیتا وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُتُ قبض کے مہنی ہوتے ہیں رزق کو جرا سا روک لینا اور بست کے مہنی ہوتے ہیں رزق کو کھلا چھوڑ دیں فرماتے ہیں کس کو ہاتھ روک کے رزق دینا ہے کس کو کھلا چھوڑ کے رزق دینا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور فرمایا یہ قبض بھی امتحان ہے اور بست بھی امتحان ہے باز لوگوں کے امتحان تنگ دستی کے ساتھ ہوتا ہے باز لوگوں کے امتحان ان کی امارت اور تبنگری سے ہوتا ہے وَاِلَيْهِ تُوْ جَعُونَ ہر حال میں تمہیں لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے امیر ہو تم بھی اللہ کے پاس آ جاؤ گے موت کے ایک جھٹکے سے تمہاری ساری جاگیریں تمہاری جاہدادیں تمہارے مکان تمہارے کیش ایک موت کے جھٹکے سے سب جدا ہو جائیں گے کہ اب شاہ سطعود فوت ہو گئے اور ان کو دفن کرنے کے لئے لائے گیا تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ نے پورے شاہی خاندان کو ایک اٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے اور دیکھو یہ کس طرح سے جا رہا ہے دنیا کا غریب ترین انسان بھی جائے گا تو ایسے ہی جائے گا یہاں آکے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا وہ بھی یہ دو کفن کفن کے دو کپڑے غریب ترین آدمی ہوگا تو یہی کچھ لے کے جائے گا اور دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے یہ بھی عبدالعزیز ہو رہا ہے تو اس کے پاس سوائے کفن کے ان دو کپڑوں کے اور کچھ نہیں ہے آخر میں یہی ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا ایک بہت کھلی حقیقت ہے اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے چھین لیتی ہے لیکن اللہ نے ہمارے نفس کو ایسے بنایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت یار یہ اوروں کے لیے ہوتی ہے یہ ہمارے لیے نہیں اور ہمیں آئے بھی تو ابھی چالیس پچاس سال کے بعد آئے گی ہے ایسی بھی کیا جلدی ہے ابھی فلحال مرنے کے پروگرام تھوڑی ہے آئے گی تبھی موت جب آئے گی اسی پچاسی نوے سو سال کے عمر میں اور اب تو بڑی اچھے چھے دوائیاں ایزاد ہو گئی ہیں اب تو لونگیوٹی ایک سبجیک بن گیا ہے اب تو لمبی عمریں جو ہیں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اس لیے موت کا کیا ڈر فال نہیں والے ہی تر جاؤں لوٹ کے تو میری طرف تمہیں آنا ہے اور دو تین دن پہلے ہی میں ڈاکٹر صاحب کی وفات پہ گیا اوروں کا علاج کرتے تھے لیکن جب اپنی موت آئی ہے تو دو تین سیکنڈ لگے ہیں بس مجھے اسے کارڈیک ارسٹ کہتے ہیں کہا کہ میری طبیعت سست ہو رہی ہے اور بس اگلے سیکنڈ میں بہت ہو گئے علاج کرنے کی کوئی ہسپتال تک جانے کی کسی دوائی کے لانے کی کھانے کی کوئی محلت نہیں یہ جو اضعاف کثیرہ کی بات ہے اس کا تعلق ہر عمل جو ہے اس کا اللہ تعالی برائی کا بدلہ ایک کے بدلے ایک اللہ تعالی لکھتے ہیں برائی کا ارادہ کر لیں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا برائی کرنے کے لئے چل کھڑے ہوں جب تک کرنا چکے نہیں لکھا جاتا ہے جب کر لیں تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دی جاتا ہے اور لکھنے میں بہت دیر کی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ارے توبہ کر لے تاکہ ہمیں لکھنے کی تکلیف نہ ہو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لکھیں بھی نہیں جاتی برائی کا انسان ارادہ کرے صرف ارادہ تو برائی لکھ دی جاتی ہے اگر میں یہ ارادہ کروں کہ یار اگر میرے پاس دس کروڑ روپے ہوتے تو میں ایک جامعہ بنا دیتا لکھا گیا ارادہ ہے یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں ان کا یہ کر دوں کیا بھی یا کچھ نہیں ابھی ارادہ کیا ہے لکھا گیا اور جب کر لیا عام حال آدمی فرمایہ دس گناہ لکھا جاتا ہے اور اگر اخلاص کا درجہ ذرا اس کا ٹیمپریشر ذرا سا ہونچا ہے بہت پیار کے عالم میں بہت اخلاص کے عالم میں کیا تو فرمایا تو پھر تو ہم ایک ایک عمل کا انتیس کروڑ بنا بھی عجر دے لیا کرتے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ منزلِ عشق بسے دور درازست ولے تیشود جادہِ صد سالہ بآہِ گاہِ یہ منزلِ عشق بہت دور درازست پر ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سو سال کا راستہ ایک آہ میں تیب ہو جاتا ہے اس کا تعلق اخلاص سے ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت اور اس درجہ میں ہے نماز میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہر شخص کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں سو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سو آدمیوں کی نماز الہدہ الہدہ ہے اس لیے کہ اللہ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بڑا سنسٹیو ہے وہ اخلاص کو محبت کو پیار کو ناپ لیتا ہے اور اس کے مطابق اجر اطاف تو یہ مر ازعافاً کثیرا کئی کئی گناہ ہم دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی اس جماعت کو جو حجت موسیٰ کے بعد آئی از قالو جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے ایک نبی سے ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل اللہ ہمارے کے لئے کوئی امیر جہاد مقرر کرو ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے کوئی ہمارا سپہستالار کوئی امیر کوئی بادشاہ مقرر کرو جو ہمیں جہاد کی تربیت دے ہمیں جہاد کے لئے لے کے چلے قال حَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللہ تُقَاتِلُ اللہ کے اس نبی نے کہا کہ یہ ایشا تو نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی طرف سے دعا کر کے تمہارے پاس ایک امیر جہاد بھیجوا دوں اور پھر تم جہاد پر نہ نکلو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں جہاد کرانے والے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں بعض لوگ جو لوگوں کو جہاد کی تربیت دیتے ہیں جہاد پر نکالتے ہیں میدان جنگ میں لاتے ہیں سپے سالار بنتے ہیں لڑتے ہیں لڑاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ دیکھو میں اللہ سے مانگ لوں گا اس آدمی آ جائے گا اللہ کی طرف سے مبعوث ہو جائے گا ایسا امیر جہاد ایسا نہ کرو کہ اللہ کی طرف سے آدمی آ جائے اور تم پھر جہاد نہ کرو پھر پاس جاؤ گے قالو وَمَا لَنَا لَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں ہمیں ہماری زمین سے ہمارے گھروں سے ہمارے خاندانوں سے ظلم کر کے نکال دیا گیا ہے اچھا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اور جب اللہ نے ان پہ جہاد فرض کر دیا اور وہ آگیا جہاد کرانے والا تو اکثر لوگ موں پھیر کے بھاگ گئے بہت تھوڑے تھے جو ثابت خدم رہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہاں ظالمین سے مراد جہاد ترک کرنے والا وَقَالَ لَهُن نَبِيُهُمْ جہاد پہ کیسے بھیجا اللہ کے نبی نے ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكًا اللہ نے تعلوت کو تمہارے اوپر بطور بادشاہ کے امیر جہاد کے صفح سالار کے مبعوث فرما دیا ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَ وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ وہ ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم حاکم یا بادشاہ یا امیر جہاد بنیں وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ وہ تو کوئی ماندار آدمی نہیں ہے اس کے پاس کوئی جاگیر نہیں کوئی کارخانہ نہیں کچھ بھی نہیں وہ تو غریب آدمی ہے اس کو کیسے ہمارا حاکم ہمارا امیر جہاد بنائے جا رہا ہے معلوم ہے کہ یہ پرانی ذہنیت چلی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں وہی بیٹھے گا جو کسی جاگیردار کا بیٹا ہے جو کوئی کارخانہ دار ہے جس نے پیٹ بھر کے حرام کھا رکھا ہے وہی پارلیمنٹ میں جائے گا وہی حکومت بنائے گا وہی حکومت حاکم بنے گا یہ پرانی بیماری چلی آ رہی ہے قال اللہ کے نبی نے جواب دیا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تعلوت کو تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے اور تم پہ حاکم بنا دیا ہے وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْنِ اللہ نے دونوں قوتیں اس کو تمہارے مقابلے میں زیادہ دی ہیں علم بھی اور جسم بھی عملی طاقتیں بھی عملی صلاحیتیں بھی وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت عطا فرما دیتا ہے وَاللَّهُ وَارْسِعُنْ عَلِيمُ اللہ بہت مست رکھنے والے کشائش رکھنے والے اور علم والے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُودُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّلْرَبِّكُمْ ان کے نبی نے یہ کہا کہ دیکھو اس تعلود کے حاکم ہونے کی ایک نشانی اللہ کی طرف سے آئے گی اور وہ یہ کہ وہ ایک جو تمہارا تابوت تھا ایک صندوق تھا جس میں تمہارے لئے بہت سکینت کا اور اتمینان کا سامان تھا وہ تمہیں پھر سے مل جائے گا وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون اور جس میں آلِ موسَى اور آلِ حَارُون کے تبرکات تھے وہ تمہیں مل جائے گا تحملُهُ الْمَلَائِقَةَ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کسی طرح تم تک پہنچا دیں گے یہ ایک بہت بڑا صندوق تھا اور بنی اسرائیل کے لئے یہی قبلہ بنا ہوا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی تھا اور بہت سے نشانیاں اور تبرکات تھیں وہ الواح جن میں کہ توریت لکھی گئی تھی بلکہ توریت کا پورا نسخہ وہ بھی اس کے اندر تھا تو وہ اس کو کسی ایک بہت عبادتگاہ میں رکھ دیتے تھے اور سب لوگ اس کی طرف مو کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے یعنی بنی اسرائیل جب سے مصر سے نکلے خروج مصر سے لے کے بیت المقدس کی تعمیر تک اس پورے زمانے میں یہی تابوت اور یہی صندوق جو تھا وہ ان کا قبلہ بنکے رہا اسی کی طرف مو کر کے وہ نماز پڑھتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ فلسطینی آئے اور انہوں نے حملہ کر کے یہ تابوت ہم سے چھین گیا کعبہ ہی چھین گیا جیسے ہمارا قبلہ اول چھن گیا ہے ہم سے ان سے بھی چھن گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں اب واپس کر دے گا اور یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ تعلوت جب آئے گا تو تمہیں یہ مل جائے گا تمہارا جو قبلہ ہے اور وہ انہیں مل گیا انہ فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین یہ تمہارا لیے ایک نشانی ہوگی اگر تم اہل ایمان ہو فلما فصلہ تعلوت بالجنود قال ان اللہ مرتلیکم بنہر جب تعلوت اپنا لشکر لے کے چلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے ایک ندیہ آ رہی ہے یہاں تمہاری آزمائش کرے گا فمن شارب منہ فلیس منی جو اس دریا میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ میری ملت میں سے نہیں ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہے میری ملت میں سے ہے اِلَّا مَنْ اِقْتَرَفَ غُرْفَ تَنْهَا ایک چلو بھر اگر پانی پی لے تو پی لے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں دریا بے رہا ہے صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت ایک آزمائش اللہ کی طرف سے کبھی کتنے اپنے آپ پہ اپنے نفس پہ تمہیں قابو ہے اگر تھوڑی دیر کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہو تو میدان جنگی شدت کیسے برداشت کروں گے فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے چند لوگوں کے سب نے پیٹ بھر کے پانی پیری ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ اور جب وہ دریا عبور کرنے لگے تعلوت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ اہلِ ایمان ثابت ہوئے اہلِ ایمان ثابت ہوئے یعنی جنہوں نے پانی نہیں پیا قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُوْدِينَ تو پانی پینے والوں نے جو نے پیٹ بھر کے دریا کے پانی پی لیا انہیں کہا ہم میں طاقت نہیں رہی جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں اور وہ پیچھے رہ گئے وہ تعلوت کے ساتھ گئی ہی نہیں اور اس کے لشکر میں شامل نہیں کی دریا بھی عبور نہیں کی دو بات ہے جنہوں نے دریا عبور کیا اور تعلوت ساتھ گئے حدیث میں آتے ہیں ان کی تعداد 313 تھی اصحابِ بدر کی تعداد اور یہ جو جنہوں نے پانی پی لیا ان کے اس جملے پر ذرا غور کریں لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ ہمیں طاقت نہیں رہی معاصیت سے گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے انسان میں طاقت نہیں رہتی روحانی طاقت بھی نہیں رہتی جسمانی طاقت بھی نہیں رہتی اور خاص طور پر وہ قوت جسے آپ اخلاقی قوت کہتے ہیں مرال کہتے ہیں حوصلہ کہتے ہیں میدانی جنگ میں ڈڑ جانے کی طاقت وہ بھی ختم نہیں جنہچہ انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا قَالَ اللَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ اور وہ لوگ جو اس دھن میں رہتے ہیں جنہیں یہ یقین کامل تھا اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَسِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهُ اب اپنے کم کم ہو جانے کا فکر نہ کرو تھوڑے رہ گئے زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہمارے ساتھ نہیں آئے فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو اللہ تعالی غلباتہ فرما دیتے ہیں وہ غالب آ جاتا ہے بہت بڑے لشکر پہ بِإِذْنِ اللَّهُ اللہ کے حکم سے تھوڑے ہیں تو کیا ہوا اگر اللہ کا اذن ہوا تو ہم اتنے بہت بڑے لشکر پہ غالب آ جائیں وَاللَّهُمَعَ السَّابِرِينَ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِ عَلَيْنَا سَبْرًا وَثَبِّتَ اخْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار ہمیں سبر کی توفیق نصیب فرما دے ثابت قدمی نصیب فرما دے ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم پہ ہمیں فتح نصیب فرما دے ہماری مدد فرما دے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ انہوں نے کفار کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی وَقَتَلَ دَعُودُ جَعُلُوتِ حضرت دعود نے جالوت کو قتل کر دیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور اللہ نے حضرت دعود کو پھر بارشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا انہیں علم عطا فرمائے عزیزانِ گرامی یہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ بار بار ملک کا لفظ آ رہا ہے ملوکیت کا لفظ آ رہا ہے اس سے کہیں یہ دھوکہ تو نہیں ہے کہ ملوکیت اسلام میں جائز ہے اس کا انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو میں تفصیل سے ذکر کروں گا آج وقت ختم ہو رہا ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ آیت نمبر 251 سے ہم آئندہ اتوار 25 جون کو انشاءاللہ مطالع کریں وآخر دعوانا للہمدللہ دعا کریں اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وشلیم اللہم مرزقنا تلاوتہ آناء اللیلی وآناء النہار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ وَسْسَلَّ اللَّهُ لَا حَبِيَةً برحمت اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین